موسیقی کھولیں کے سب کے راج نامہ دنیا کے ساتھ میں پھول ہوں رکشہ مندری راجنہ سین جمہوں اشوید دیالے کے جنرل چوراوہ سین آٹوڈوریم میں سیکیورٹی کانکلیو میں شامل ہوئے یہاں انہوں نے کہا کہ بھارت اب طاقتور بنتا جا رہا ہے بھارت سیما کے سپار بھی مار سکتا ہے اور جرد پڑی تو سیما کے سپار بھی مار سکتا ہے رکشہ مندری نے کہا کہ اوری اور پلواما کی جو گھٹنا تھی اس وقت میں گرہ مندری تھا جب میں اپنے شہید جوانوں کا شب اپنے کندے پر لے کر آگے بڑھا تو جو ہماری ستی تھی اسے اس شبتوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں ان گھٹناوں کے بعد پی ایم موڈی کے ساتھ ایک بیٹک ہوئی میں پی ایم کی اچھا شکتی کی سرانہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے دس منٹ کے اندر فیصلہ کر لیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے جوانوں نے سیما کے اس پار نہیں بلکہ اس پار جا کر آتنگ وادیوں کا صفایہ کرنے میں کامیابی حاصل کی اس کے ساتھ ہی بھارت نے دنیا کو یہ میسیج دیا کہ بھارت اب پہلے جیسا بھارت نہیں رہا بھارت اب طاقتور بنتا جا رہا ہے بھارت سیما کے اس پار بھی مار سکتا ہے اور جرد پڑی تو سیما کے اس پار بھی مار سکتا ہے راجنا سیم بولے کہ جب سے بھارت آجات ہوا کئی بھارت فرودی طاقت بھارت کے بیتر استیتہ کا ماہر بنانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کی جمین سے اس کے لیے بڑے پیمانے پر لگاتر کوشش کی گئی ہے ہماری سرکار نے آتنگ واد تے خلاف پرباوی کاروائی شروع کی اور پہلی بات دیش ہی نہیں بلکہ دنیا نے بھی جانا کہ آتنگ واد تے خلاف جیرو ٹولرنس کا کیا مطلب ہوتا ہے اسی کے ساتھ بنے رائے داما دنیا کے ساتھ ہنے واد